بحمد اللہ و برکاتہو میں سنہی رہا ہوں اور میں مدرس سفیہ سے ہوں اور میرا موڈل کا ٹاپک ہے اسلام the complete way of life یعنی اسلام صرف ایک مذہبی نہیں بلکہ نظام حیات ہے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری پراؤلم سو رہی ہیں اور سب سے بڑا پراؤلم ہے چوری اور دکائتی جب انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو تو وہ چوری کرنے لگتا ہے اور اس کے لئے solution یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما ہے کہ ہم سب اپنے زکاة ادا کریں جب ہم سب زکاة ادا کرتے ہوں تو انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور وہ چوری نہیں کرتا ہے اور آج کل سارے لوگ interest loans دے رہے ہیں اور اس سے گریب بہت گریب ہو رہے ہیں اور امیر ہو رہے ہیں اس کے لئے Islamic solution یہ ہے کہ Islamic banks قائم کر دیا جائے جہاں پہ Islamic loans ملیں گے اس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے باوجود اگر کوئی چوری کرتا ہو تو Islamic solution یہ ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے یعنی چور اور چورنی کا دونے ہاتھ کار دیا جائے اور دوسرا پرابلم یہ ہے اس دوری سسٹم کو ہم ہی انکریش کر رہے ہیں بلکہ اسلام میں یہ حرام ہے اس کا solution یہ ہے کہ مہر دوری سسٹم یہ اسلام میں ہی نہیں ہے لیکن مہر ہے جب آدمی ایک عورت کو شادی کر کے اپنے گھر لاتا ہو تو اس کی حمت افضائی کے لئے مہر دیا جائے گا اور ایک پرابلم ہے ریپ اور مولیسٹیشن ریپ یعنی زبردستی زینہ اور مولیسٹیشن یعنی عورتوں کو چھیر چھار کرنا اس کے لئے اسلامی solution یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں پردہ کیا دیا جائے مرد کا پردہ یہ ہے کہ وہ اپنے نگاہیں جھکا کر چلیں اور عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر سے پاؤں تک اپنا سارا جسم ڈھک کر چلیں اور اس کے باوجود اگر کوئی ریپ یعنی مولیسٹیشن ہوتا ہو تو اس کے لئے اسلامی solution یہ ہے کہ اگر آدمی شادی شدہ ہو تو اس کو پھتروں سے مار دیا جائے گا اور آدمی بغیر شادی شدہ ہو تو اس کو سو کڑے مار دیا جائیں گے اور دوسرا پرابلم ہے کرپشن کرپشن یعنی رشوت جب آدمی اپنے فرض نبھانے کے لئے دوسروں سے پیسے لیتا ہو تو اسے کرپشن یعنی رشوت کہتے ہیں اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہم ہی اس کرپشن کو انکریج کر رہے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالی نے خوران میں فرمایا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے ایک دوسرے مال کو نہ حق طور پر نہ کھائیں اور اللہ کے رسول نے اپنے حدیث میں فرمایا ہے اور جو گوشت کا حصہ جو کرپشن یا رشوت یا سوٹ سے بنا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا اور اس کے باوجود اگر کوئی کرپشن یا رشوت لیتا ہو تو اس کے اس کے عہدے سے نکال دیا جائے اس موڈل کا جنرلیزیشن یہ ہے کہ اب سارے لوگ اپنے زندگی کو اسلامی طریقے میں جئے تب کوئی پرولم نہ ہوگا زدادہ اللہ خیرہ